بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجد ٹی وی پاکستان کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے ساتھ سورہ یاسین کا وظیفہ شیر کرنے جا رہے ہیں جس کی مدد سے آپ کی بہت سری پریشانیاں تکالیف مسائب و آلام اور بیماریاں دور ہو جائیں گی مشکلات و تکالیف آفات و بلیات سے نجات اور اہم مقاصد میں کامیابی کے لیے سورہ یاسین باوضو ہو کر اس طرح پڑھیں کہ ہر مبین پر قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر ٹوٹرل سات جگہ پر مبین کا لفظ آیا ہے تو آپ نے ہر مبین پر یا اللہ یا رحمان یا رحیم گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور جب کلمہ کن اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فا یکون جب یہ پڑھیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاہ پڑھ کر ختم کر دیں انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی سب تکالیف کا خاتمہ فرما دے گا اگر کسی کی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا ہو تو باوضو ہو کر سورہ یاسین پڑھ کر سرما پر دم کر کے آنکھوں میں رزانہ بلا ناغہ لگایا کرے انشاء اللہ تعالی موتیاں دور ہو جائے گا اگر کوئی شخص کرز کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو وہ سورہ یاسین رزانہ باوضو ہو کر بعد از نماز شاہ سات مرتبہ پڑھے یہ عمل کرز کے لئے بہت ہی مجرب ہے انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے جلد ہی کرز سے نجات حاصل ہو جائے گی اگر کسی کو نسیان یعنی بھول جانے کا مرض ہو تو سورہ یاسین ارکِ گلاب میں زافران حل کر کے باوضو ہو کر لکھیں اور ارکِ گلاب میں حل کر کے اکتالیس روز تک پیئیں انشاء اللہ تعالی نسیان یعنی بھول جانے کا جو مرض ہے اس سے نجات حاصل ہو جائے گی اگر کسی کو دل کی تکلیف ہو دل کی بیماری ہو تو سورہ یاسین کو باوضو اس ترکیب سے پڑھیں کہ پہلے مبین سے لوٹ کر دوبارہ پڑھنا شروع کرے جب دوسرے مبین پر پہنچے تو پھر لوٹ کر شروع سے پڑھے اس طرح ساتمیں مبین پر پہنچے تو لوٹے بغیر سورہ ختم کر لے پھر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے بارش کا پانی میسر آ جائے تو بہتر ہے ورنہ جو پانی مل جائے اس پر دم کریں اور مریض کو پلائیں یہ عمل گیارہ روز تک بلہ نگا کریں انشاء اللہ تعالی دل کے مرض سے نجات حاصل ہوگی جس عورت کا دودھ ختم ہو اور بچہ بھوکا رہتا ہو تو سورہ یاسین بابوزو کسی چینی کی پلیٹ پر یا کاغذ پر لکھے اور پانی میں گھول کر عورت کو پلائیں انشاء اللہ تعالی عورت کا دودھ زیادہ ہو جائے گا اور بچہ بھوکا نہیں رہے گا دل کی سختی دور کرنے اور دل میں نرمی اور شفقت پیدا کرنے گناہوں سے بچنے اور بزرگوں کی نصیت پر عمل کرنے کے لیے سورہ یاسین بابوزو کسی چینی کی پلیٹ یا کاغذ پر لکھیں اور اس شخص کو پلائیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کا دل نرم ہوگا نماز روزہ کی طرف توجہ ہوگی اور بزرگوں کے نصیت پر عمل کرنے کے لیے دل امادہ ہوگا اگر خوشکسالی ہو جائے اور بارش نہ آ رہی ہو تو خوشکسالی سے نجات اور بارش طلب کرنے کے لیے بابوزو ہو کر سورہ یاسین پچتر مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی رحمت کی بارش خوب برسے گی اور فصل اور کھیتی خوب سہراب ہو جائے گی اگر کوئی شخص قید میں ہو اور اس کی رہائی ناممکن یا مشکل ہو تو بابوزو ہو کر پچتر مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اگر کیلہ نہ پڑھ سکتا ہو تو چند آدمی مل کر پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی قیدی جلد ہی قیل سے رہا ہو جائے گا ایک بار صبح اور ایک بار شام اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھے تو رضا اور محبت نصیب ہوگی اور شفا کے لیے پڑھے تو شفا نصیب ہوگی اگر ایمان کی سلامتی کے لیے پڑھے گا تو ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی اگر موت کی سختی سے بچنے کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت آسانی ہوگی دولت کے حصول کے لیے تین بار ازانہ پڑھتا رہے تو دولت مند ہو جائے گا جو شخص سورہ یاسین کا ورد صبح و شام رکھے وہ بھوکا نہیں رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو ایسے اسباب سے عزق عطا فرمائے گا کہ اس کے وہموں گمان میں بھی نہ ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ساجد ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کو سب سے پہلے مل سکے